موت انسان کے جیون کا ایسا سچ ہے جس سے کوئی چاہ کر بھی نہیں بچ سکتا پوری دنیا میں ہر سیکنڈ لگ بگ دو لوگوں کی موت ہوتی ہے جبکہ ایک منٹ میں ایک سو دس کے قریب لوگ مرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر موت عمر، بیماری، آتمہتیا یا درگھٹناوں کے قارن ہوتی ہیں اور یہ سب ہی موت کے سامان نے قارن بن چکے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسی موتیں ہیں جو آسامان نے عجیب و غریب اور مزاکیا ہوتی ہیں اور چرچہ کا ویسے بن جاتی ہیں فیکٹ نالج کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھونیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر ون ڈیتھ فروم لافنگ چوبیس مارچ انگلینڈ کی ایلیکس میسل نام کے بیکتی کی ہنستے ہنستے ہی موت ہو جاتی ہے دراصل ایلیکس دا گوڈیز کا کونفو کے پرس نام کا ایک اپیسوٹ دیکھ رہے تھے جو کی ایک ہاتھ سے کارکرم تھا اس اپیسوٹ کو دیکھنے کے بعد ایلیکس میسل لگاتار پچیس منٹ تک ہنستے ہیں اور اپنے سوفا سے گر جاتے ہیں اس کے بعد ہارٹ اٹیک کے قارن ان کی موت ہو جاتی ہے ایلیکس میسل کی موت کے بعد ان کی بدوا پتنی نے دا گوڈیز کارکرم کو ان کے پتی کی زندگی کے آخری لمحوں کو خوشنمہ بنانے کے لیے شکریہ کہتے ہوئے خط لکھتی ہے نمبر دو اسکائی ڈائیونگ دو اپریل 1988 میں ایوان لیسٹر میک گیور نام کا اسکائی ڈائیور اس دن اسکائی ڈائیونگ کرتے سمیں سب کی ویڈیو بنانے کی سوچتے ہیں لیکن اس اتصاہ میں وہ اپنے ساتھ پیراسٹ لے جانا بھول جاتے ہیں اسکائی ڈائیونگ کے سمیں وہ سب کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن خود کے پاس پیراسٹ نہ ہونے کے قارن درباگ کے سیوے خود کی ہی موت کا ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں ان کی موت کے بعد یہ ٹیپ ریکارڈنگ برامت کی جاتی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گی جرمنی کے کورت فریڈریز گورڈل جن کا جنم 28 اپریل 1906 میں ہوا تھا وہ اپنے سمیں کے پرسیدہ لوجیشن، فیلوسفر اور میتھمیٹیشن تھے گورڈل اس سمیں کے بہت ہونہار سپیسیلسٹ اور میٹھمیٹیشن تھے انہوں نے دنیا کو دو انکمپلیٹ نیس تھیرمز دیے اور اسے ثابت کرنے کے لیے طریقہ بھی دیا جسے آج گورڈل نمبرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مانسک بیماری سے گرسیت رہنے لگے اور انہیں زہر سے ڈر لگنے لگا ان کے اسی ڈر کے کارن ہوئے پتنی کے ہاتھوں کے سوا کسی کے ہاتھ کا بنا خانہ نہیں کھاتے تھے لیکن انیس سو ستتر میں جب ان کی پتنی بیمار ہو گئی اور چھ مہنوں کے لیے آسپٹل میں داخل ہو گئی ان کی پتنی کے بینا انہوں نے خانہ خانے سے منع کر دیا اور چودہ جنوری انیس سو ستتر میں ان کی موت ہو گئی مرتے سمیں کرت گورڈل کا وزن صرف انتیس کیلو رہ گیا تھا ان کے ڈر سرٹیفیکٹ میں ان کی موت کا کارن بخماری کو بتایا گیا نمبر فور ہورس رائیڈنگ فرینک ہیز ایک گھڑ سوار یعنی جوکی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی گھڑ دوڑ نہیں جیتی تھی بائیس سال کے فرینک جب انیس سو تیس میں سویٹ کس نام کے گھوڑے کے اوپر گھڑ دوڑ پتیو گیتا میں بھاگ لے رہے تھے تو ہارٹ اڈیک کے کارن دوڑ کے بیچ میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے نمبر فائیو ڈیوڈرینٹ انیس سو انٹھانوے میں جوناثن کے پویل نام کی سولہ سال کے لڑکی کی بہت ادھیک ڈیوڈرینٹ لگانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ جوناثن اپنی سوچتہ کا بہت دھیان رکھتا تھا اور پورے کمرے میں بھی ڈیوڈرینٹ کا استعمال کرتا تھا ڈیوڈرینٹ کے گیس کے کارن اس کے سریر میں بیوٹین اور پروپین کی ماترہ دس گورہ تک بڑھ گئی جس کے کارن اس کی موت ہو گئی نمبر سکس ایفریکن روک پائیتھن اٹیک پانچ اگست دوہزار تیرہ میں کینیڈا کے کیمپ بیلٹن نیو برونسویک میں چار اور چھ سال کے دو بچے اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہے تھے اور ان کے اپارٹمنٹ کے نیچے ایک جانوروں کا اسٹور تھا اس دن درباگیے سے ایک ایفریکن روک پائیتھن جو کی سب سے بڑے ساپوں کی پرجاتی میں سے ایک ہے اس اسٹور سے بھاگ جاتا ہے اور ہوا کے لیے بنائی گئی نالی سے ہو کر اوپر کی طرف رینگتا ہوا پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس ساپ کے بھار کے کارن ٹائل کی سیلنگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سو رہے ان دونوں بچوں کے اوپر گر جاتا ہے جس سے دونوں بچوں کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کے بعد اس ساپ کو مار دیا جاتا ہے اور ساپ کے مالک پر بچوں کی موت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے لیکن نومبر دوہزار سولہ میں وہ نردوس ثابت ہوتا ہے نومبر سیون سات جنوری انیس سو اٹالیس میں کینٹیکی ائر نیشنل گارڈ کے پچیس ورشیہ پائلٹ اور کیپٹن تھومس ایف مینٹل کو ریپورٹ ملتی ہے کہ آسمان میں کچھ عجیب سفید چیز اُلڑ رہی ہے جس کا ڈائیمیٹر دو سو پچاس سے تین سو فیٹ ہے اور اس سمیں مینٹل سمیت تین اور پائلٹ آسمان میں ہی ہوتے ہیں اور چاروں کو اس عجیب چیز کا پیچھا کرنے کا آرڈر ملتا ہے لیکن ایک پائلٹ کے مستانگ میں ایندھن کم ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر واپس آ جاتا ہے باقی تینوں اس چیز کا پیچھا کرتے ہیں لیکن بائیس ہزار پانچ سو فیٹ کی اوچائی پر پہنچنے کے بعد پائلٹس کو کم آکسیجن کے قارن واپس بلائی جاتا ہے اور دو پائلٹس واپس آ جاتے ہیں لیکن مینٹل اس چیز کا پیچھا کرتے رہتے ہیں ایئر فورس کے انسار پچیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر پہنچنے کے بعد کم آکسیجن ہونے کے قارن مینٹل بہوس ہو جاتے ہیں اور ان کا پی فیفٹی ون مستانگ واپس دھرتی کی طرف گرنے لگتا ہے اور فرینکلین کینٹیکی کے ایک فارم میں کریس ہو جاتا ہے اور تھومس ایف مینٹل کی موت ہو جاتی ہے یہ یو ایف او سے سمبندت پہلی موت کی گھٹنا تھی اور اس سمیے میں اس گھٹنا نے کافی سرخیاں بھی بٹو رہی گھٹنا کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ آسمان میں اڑتی ہوئی چیز جس کا پیچھا کرتے ہوئے مینٹل کی موت ہوئی وہ امریکی ائر فورس کا ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ اسکائی ہک بیلون ہوگا لیکن اصل میں وہ کوئی سیکرٹ پروجیکٹ تھا یا یو ایف او تھا اس کا آج تک پتا نہیں چل پایا گیری ہوئی جو کی ٹورنٹو کے ہولڈن ڈیو ویلسن کے ایک فارم کے وکیل تھے نو جولائے 1993 میں وہ ٹورنٹو میں اپنے آفیس کے چوبیس میں منزل میں آرٹیکلنگ کے بیدیارتیوں کو اپنے کمپنی کے سیسے کے بارے میں بتا رہے تھے اور ان کا سیسا کبھی نہیں ٹوٹتا اور یہ کام پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے لیکن اس دن جیسے ہی وہ کھڑکی کے سیسے میں کودتے ہیں تو چوبیس میں منزل سے گرنے کے قارن ان کی موت ہو جاتی ہے دراصل گیری سیسا ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دربھاگے سے ان کے کھڑکی کا سیسا فریم کے ساتھ ہی نکل جانے کے قارن نیچے گیرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن کو دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ ایسی ہی انٹریسٹنگ باتوں کے ساتھ